بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام سونیا جین تھا چاندنی چوک دہلی میں جین مت کے ایک مذہبی گھرانے میں دو جن انیس سو پچھتر کو میں پیدا ہوئی میری ماں مومنہ خاتون سابقہ نرملہ جین کا قبول اسلام کے بعد دو سال پہلے انتقال ہوا اللہ تعالیٰ اپنے سایہ رحمت میں ان کو جگہ آتا فرمائے آمین جبکہ میرے والد پون کمار جین میرے بچپن ہی میں چل بسے تھے میری بہن انورادہ جین جو فیلحال گجرات میں اپنے بال بچوں کے ساتھ مقیم ہیں ان پر بھی اسلام کی سچائی واضح ہو چکی ہے اس کا وہ بار بار اظہار کر چکی ہیں لیکن اپنے شوہر کی وجہ سے پسو پیش میں ہیں اللہ تعالیٰ انہیں جلد ہی ہدایت کی توفیق عطا فرمائے آمین ہم سب ان کے لئے دعا کر رہے ہیں میرا ایک بھائی بھی ہے جس کا نام پہلے پارول کمار گبتا تھا میں نے چاندنی چوک کے جین سکول میں بارمی پاس کی اس کے بعد تعلیم ترک کر دی البتہ گھر پر رہ کر کچھ کچھ پڑھ لیا کرتی تھی میں اپنی ماں اور دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ جین مندر بھی جایا کرتی تھی جہاں ہم سب پارٹ میں شرکت کرتے تھے پجا کرتے پری کرما کرتے یعنی پھیرے لگاتے ہمارا ماحول اس وقت پورا جین ہی تھا کسی دوسرے ماحول کی ذرا بھی جانکاری نہیں تھی جین مندروں میں جب ہمارے رشتہ دار بلکل ننگے سادھوں کے چرنوں کو چھوٹے تو میں ہمیشہ اسے نفرت کی نگاہ سے دیکھتی میری نگاہیں شرم کے مارے زمین میں گر جایا کرتی تھی میری سمجھ میں نہیں آیا کرتا تھا کہ آخر ایسا کیوں ہوتا ہے لیکن چونکہ ہمارے رشتہ دار ایسا کرتے تھے اور ہم دیکھتے آ رہے تھے اس لئے میں چپ ساتھ لیتی اسی طرح زندگی کے دن گزرتے رہے حتیٰ کہ میں انیس سال کی ہو گئی میری ماں ان دنوں ایک کمپیوٹر ڈیزائننگ اینڈ پروسیسنگ کمپنی میں کام کرتی تھی اس کمپنی کے پروپرائیٹر محترم عشرت صاحب تھے جو اب میرے رفیق حیات ہیں عشرت صاحب کا رویہ اپنے سٹاف کے ساتھ مصاویانہ تھا اس سارے سٹاف کے ساتھ ایک دسترخان پر بیٹھ کر لنچ کیا کرتے تھے جہاں مسلمانوں کے علاوہ دوسرے مذاہب کے ماننے والے بھی شامل ہوتے تھے ان میں شاکہ ہاری یعنی سبزی خور بھی تھے اور مانسہ ہاری یعنی گوشت خور بھی ہم لوگ شدھ شاکہ ہاری خالص سبزی خور تھے لیکن میری ماں نے سب کے ساتھ کھانے پر کمپرومائز کر لیا تھا کچھ عرصے کے بعد وہاں ایک اسامی نکلی تو میری ماں نے مناسب سمجھا کہ میں بھی ان کے ساتھ کام کروں یہ جنوری 1995 کی بات ہے جب میں پہلے روز وہاں کام کرنے آئی تو میری ماں اس بات پر کافی پریشان تھی کہ میں کس طرح سب کے ساتھ مل کر لنچ کروں گی جبکہ وہاں دوسرے سٹاف مانسہ ہاری گوشت خور بھی ہیں اس لیے انہوں نے سب سے پہلے عشرت صاحب سے بات کی کہ میں تو آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کھا لیتی ہوں لیکن میری بیٹی سونیا جین بڑی مذہبی اور شدھ شاکہ ہاری ہے یعنی خالص سبزی خور ہے وہ ہمارے ساتھ کھانا کھانے کے لیے رضا مند نہیں ہے اس لیے وہ الگ تھلک کھا لیا کرے گی عشرت صاحب نے ان کی بات سن کر مجھے آفس میں طلب کیا اور پوچھا آپ کو گوشت یوں ہی ناپسند ہے یا آپ کے نزدیک یہ پاپ ہے یہ تو بہت بڑا پاپ ہے میں نے اپنے علم کے مطابق جواب دیا جو میں اپنے پرکھوں سے سنتی آئی تھی اگر یہ پاپ دنیا سے ختم ہو جائے اور سارے ہی لوگ سبزی کھانے لگیں تو کیسا رہے گا عشرت صاحب نے پوچھا یہ تو بہت اچھا رہے گا میں نے جواب دیا انہوں نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ اس وقت آلو کا کیا بھاؤ ہے میں نے کہا یہی کوئی چار پانچ روپے کلو انہوں نے کہا اگر سب لوگ گوشت خوری تک کر دیں اور ساکھ سبزی کھانے لگیں تو آلو سو روپے کلو ہو جائے گا کیونکہ پچانوے فیصد لوگ ماں سہاری یعنی گوشت خور ہیں پھر بتائیے کہ سب کے زندگی کی گاری کیسے چلے گی اور لوگ کس طرح سے اپنا گزر بسر کریں گے ان کی بات سن کر میری اقل کی پرتیں کھل گئیں اور میری سمجھ میں آ گیا کہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں یہی میرا ٹرننگ پوائنٹ تھا جب میں نے عقیدت سے نہیں اقل سے سوچا میں نے اسی دم سب کے ساتھ مل کر کھانے کے لیے حامی بھر لی اور اتنا ہی نہیں بلکہ جب کھانے پر بیٹھی تو عشت صاحب کے ٹیفن میں سے مرک کی ٹانگ بھی حلق سے اتر گئی عشت صاحب اس کے بعد وقتن فوقتن مجھے اسلام کے بارے میں بتاتے رہے اور میں ان کی باتوں کو بڑے غور سے سنتی اور اپنی عقل کا استعمال کرتی تو عقل بھی انہی کی باتوں کی تصدیق کرتی دھیرے دھیرے اسلام کے لیے میری دلچسپی میں اضافہ ہونے لگا ایک دن عشت صاحب نے دنیا کے نقشے کو سامنے رکھ کر بتایا کہ مکہ دنیا کا مرکز ہے دنیا کے کونے کونے میں پہنچتی ہے جس طرح کمرے کے سینٹر میں بلب روشن ہو تو اس کی روشنی کمرے کے ہر جانب برابر جاتی ہے اس کے برقس جین دھرم صرف ہندوستان میں محصور ہے اور اس کا پھیلاؤ ممکن نہیں یہ بات میرے دل کو چھو گئی پھر میرا ضمیر دن بہ دن مجھے کچوکے لگانے لگا کہ میں غلطی پر ہوں اور اسلام ہی اصل سچائی ہے جب بھی عشت صاحب مجھے کوئی بات بتاتے تو وہ اس سلسلے میں عقلی اور منتقلی استدلال پیش کرتے اور یہی وہ بات تھی جس کے آگے مجھے دھیر ہونا پڑا دوسری بات یہ تھی کہ خودشت صاحب کا رویہ اپنے سٹاف کے ساتھ بڑا نرم تھا وہ سب کے ساتھ مساویانہ سلوک روا رکھتے اور ہر ایک کے ساتھ بری شفقت اور محبت کا معاملہ کرتے ان کا اخلاق بڑا کریمانہ تھا انہوں نے جین دھرم میں محاویر سوامی کی پرتیمہ مورتی کی جو تشریح کی میں اس سے بہت متاثر ہوئی انہوں نے کہا کہ ان کا خود کا پہناوہ اننگ یعنی اریانیت تھا اور وہ دوسرے لوگوں کو کپڑے پہننے کے لیے کہہ رہے ہیں یہ قول و عمل کا تضاد میری سمجھ سے بالاتر تھا ان سب وجوہات کی بنا پر میرا دل اسلام کی طرف مائل ہونے لگا چودہ مارچ انیس سو پچانوے میری زندگی کا وہ مبارک دن تھا جب میں مشرف با اسلام ہوئی عشرت صاحب کا یہ معمول تھا کہ وہ ہر جمعے کو آفس بند کر کے سورہ کحف کی تلاوت کرتے تھے میرے اندر تجسس ابرہ کہ وہ اتنے احتمام سے کیا پڑتے ہیں جب میں نے ان کو سورہ کحف کی تلاوت کرتے سنا تو میرے دل کی اندرونی کیفیت کچھ عجیب سی ہو گئی ایک طرح کی بیداری پیدا ہو گئی پھر عشرت صاحب نے مجھ سے کہا تم آگ کا اندھن بننے سے کب بچ ہوگی میں نے اس خود رفتگی میں کہہ دیا کہ بہت جلد انہوں نے کہا کہ کیا خبر یہ سانس جو تم لے رہی ہو آخری ہو پھر اچانک میں بڑے جوش میں بولی کہ ابھی اور اسی وقت پھر عشرت صاحب نے مجھے گلمہ پڑھایا اور میں مسلمان ہو گئی میں نے اسی دم یہ دعا کی اے اللہ جس طرح تُو نے مجھے آگ سے بچایا ہے میری ماں اور میرے بھائی کو بھی بچا لے اللہ تعالیٰ کہ یہاں میری یہ دعا بھی خبول ہو گئی شروع میں تو میری ماں اور بھائی دونوں نے میری مخالفت کی میرا بھائی تو عشرت صاحب کا جانی دشمن ہو گیا لیکن جب میں نے ان کو خود اسلام کے بارے میں کچھ معلومات دیں اور بتایا کہ میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ قدم اٹھایا ہے پھر ان کے سامنے نماز وغیرہ پڑھنے لگی تو وہ بہت متاثر ہوئے اور دونوں نے ہی اللہ کے فضل سے اسلام قبول کر لیا میری ماں نے میری شادی عشرت صاحب سے ہی کر دی جن کی بیوی کا کینسر کے مرض میں شادی کے تین چار سال بعد انتقال ہو گیا تھا ان کے تین بچے تھے ان بچوں سے مجھے جو پیار ملا اور کہیں نہیں ملا میرا ان سے بہت گہرا رشتہ ہے میں اس پر اللہ کا جتنا شکر ادا کرتی ہوں کم ہے میری ابھی ایک بچی ہے جس کا نام ناز ہے اور میں اسے اسلام کی اشاعت کے لیے تیار کر رہی ہوں کیونکہ جب میں نے اسلام قبول کر لیا تو اب ایک بہت بڑی ذمہ داری کو قبول کیا ہے اور اپنے اوپر اسلام کی تبلیغ کو فرض کر لیا ہے میں کوشش کرتی ہوں کہ لوگ ہلکہ اسلام میں زیادہ سے زیادہ آئیں ہم اپنے اخلاق سے اپنے کردار سے قرآن کا مکمل نمونہ بنے تاکہ لوگوں میں اسلام کی سچائی جاگزی ہو میں اسلام سے متعلق مختلف کتابوں کا بھی متعلق کرتی رہتی ہوں قرآن مجید کو میں نے سمجھ کر پڑھا اور مجھے لگا کہ حقوق العباد پر اسلام کا بہت زور ہے اور یہی حقوق العباد اسلام کا دائرہ وسیع کرنے میں بھی بہت معین ہیں ہمیں اپنی دعوت میں خوش اخلاقی کو مقدم رکھنا چاہیے اب تک اللہ کے فضل سے میری ماں اور بھائی کے علاوہ تین اور لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے یہ مہمونہ خاتون سنینہ کپور محمد یوسف راجن کپور اور محمد زید ستیش کمار ہیں میری اپنی کوشش ہے اور تمام لوگوں سے استعداہ ہے کہ ہم میں سے ہر شخص دعائی بنے اور دعوت کو جاری رکھے اپنے بچوں کی اسلامی نہج پر تربیت کرے تاکہ وہ اسلام کے دعائی بن کر ابریں